بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسٹر ہاؤ کی ای کامرس اینڈ ڈیجیل مارکٹنگ کورس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید آج ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے لیسن نمبر ٹو ہے اپیسوڈ نمبر ٹو ہے جو کہ مارکٹ وزٹ کے بارے میں ہے آج کی اس لیسن میں آج کی اس لیکچر میں ہم مارکٹ وزٹ کریں گے فیزیکلی یعنی کہ میں مارکٹ میں جاؤں گا بہت ساری پرادکٹس دیکھوں گا اور اس کے بعد ان کو آن لائن ہم کمپیر بھی کریں گے کہ وہ پرادکٹس مارکٹ میں کتنے کی بک رہی ہیں آن لائن کتنی بک رہی ہیں آن لائن بیچنے میں ان کو کتنا مارجن ہے آپ لوگ اس میں زیادہ گروہ کیسے کر سکتے ہیں اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ کوشش کروں گا کہ آپ کو لائیو بات بھی کرائی جائے کچھ لوگوں کا انٹرویوز بھی کیے جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ بغیر انویسٹمنٹ بھی کس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو مارکٹ میں جا کے بغیر انویسٹمنٹ کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں فور ایک پرادکٹ ہے چار سو کی آن لائن وہ بک رہی ہے چھے سو کی یا آٹ سو کی تو آپ کے پاس جب تک آرڈر نہ آئے آپ اس پرادکٹ کو لیں ہی نا ٹھیک ہے پرادکٹ کی پکچرز کیسے لینی ہے وہ ہم پکچرز والے سیکشن میں لیں گے اس کی مارکٹنگ کیسے کرنی ہے وہ ہم اگلے سیکشن میں دیکھیں گے لیکن آپ کے پاس پہلا یہ طریقہ ہے سیکنڈ یہ طریقہ ہے کہ آپ پرادکٹ لے آئیں ٹھیک ہے یا آپ پرادکٹ کی پکچرز لے لیں ٹھیک ہے شاپس پہ اور آپ پرادکٹ اس ٹائم لیں جب آپ کے پاس آرڈر آئے اور وہ شاپ کی پر سے بھی آپ ڈیل کر لیں کہ میں اتنے لوں گا تو کس ریٹ پہ ملے گا پچاس پرادکٹس لوں گا تو کس ریٹ پہ ملیں گی سو پرادکٹس لوں گا تو کس ریٹ پہ ملیں گی یہ ہم آپ کے سامنے میں خود جاؤں گا آپ کے سامنے لائف ڈیل کروں گا اور ساتھ ہم مارکٹ یا سپر سٹورز کا بھی وزٹ کر لیں گے جہاں پر چیزیں سستی بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسی مارکٹس بھی ہیں جہاں پر ہول سیل ریٹ پر ملتا ہے میں ان مارکٹس میں نہیں جا سکتا لیکن میں ایک نارمل مارکٹ جو آپ تمام لوگوں کے گھروں کے پاس دستیاب ہوتی ہیں آپ تمام لوگ جس کو ریچ کر سکتے ہیں ہم انہی میں وزٹ کریں گے تاکہ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ سر یہ ہماری مارکٹ میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں مارکٹ کی جانے پر تو یہ دوستو میں ایک مارٹ میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے اس مارٹ میں بھی ہم تھوڑی سی چیزیں چیک کر لیتے ہیں ان کی پرائزز چیک کر لیتے ہیں اور ان کو آن لائن پرائزز سے کمپیر بھی کر لیتے ہیں فور ایکزمپل ہم یہاں پوٹلز پر آئے ہیں یہاں پر یہ ایک مگ پڑا ہے کینن کا ٹھیک ہے کینن کا یہ مگ ہے چائے والا سیون ایٹی روپیز میں یہ آپ کو مل رہا ہے سٹور سے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ہول سیل کی شاپس وغیرہ سے نہیں بتا رہا بلکہ سٹور سے بتا رہا ہوں اس کا یہ ڈھکنا ہے اگر اس کو آپ کھولیں گے تو اسی میں آپ چائے وغیرہ پی سکتے ہیں اس کو اگر ہم آن لائن دیکھیں تو یہ ایک بگ برینڈ ڈاٹ پی کی ویب سائٹ پہ بکر ہے اور یہ بکر ہے بارہ سو روپے کا اور سیو مارٹ پہ آپ کے سامنے یہ سات سو اسی روپے کا تھا اس سے کم بھی مل سکتا ہے اگر آپ زیادہ اس میں لیں اگر آپ یہ بوٹل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کافی خوبصورہ ڈیزائن میں آن لائن بکری ہے بھائی یہ یہاں پر بکری ہے کتنے کی آٹھ سو پچاس کی آن لائن بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں جناب یہ آن لائن کتنے کی ہے اسی بوٹل کو اگر ہم آن لائن دیکھیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہزار روپے کی بکری ہے جبکہ یہ پندرہ سو روپے کی تھی اور انہوں نے تھرٹی ون پرسنٹ اس میں سے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے اور ایک ہزار پے کی اس کی کوالٹی کیسی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن جہاں ہم کوالٹی اچھی سے اچھی لے سکتے ہیں اور ساتھ یہ ویڈاوٹ ڈیلیوری چارجز ہیں ہوم ڈیلیوری چارجز اگر اس میں ملائے جائیں تو چار سو انچاس یعنی کہ ساڑھے چار سو ہوم ڈیلیوری چارجز ہیں اور ایک ہزار روپے کی یعنی کہ پندرہ سو روپے کی بوٹل یہ آن لائن مل رہی ہے سمال سائز میں آپ کو مل جاتی ہے سکس سکسٹی فائب کی اور یہ آپ ڈیفرنٹ سائزز میں سیل اوٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائنز میں ہیں ڈیفرنٹ کپ ڈیزائنز میں ہیں ایک یہ بھی ہے یہ وڈ اور میٹل دونوں کا کمبینیشن ہے اور یہ ایٹھ کفٹی اب یہی بوٹل جو اس کا اوپر سے وڈ والی تھی اور نیچے سے وہ سٹینلس ٹیل ہے اس کی یہاں پہ آپ آ کے ایٹم پرائز چیک کریں تو سترہ ڈالر بنتی ہے سترہ ڈالر میں یہ ایک ملتی ہے اور وہ یہاں پہ ساڑھے آٹھ سو میں مل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھائی اتنے میں دس آ جاتی ہیں ایٹس این ایٹھ کفٹی اور میرا سیون ففٹی ٹھیک ہے ابھی ہم ان کو آن لائن بھی کمپیر کریں گے ایمازون پہ آپ کے سامنے یہی میرا کے پروڈکٹ کی بوٹل ہے ٹھیک ہے میرا برینڈ کی اور یہ آپ کو سیمٹین آنس والی تیرہ اشاریہ پچانوے یعنی کہ چودہ ڈالر میں مل رہی ہے پندرہ ڈالر میں مل رہی ہے سولہ ڈالر میں مل رہی ہے اور یہاں پہ بھی آپ پرائز چیک کر سکتے ہیں فیزیکلی بھی اس کی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے دوستو تو یہاں پر یہ ایک لیم بھی ہے جو کہ پندرہ سو بیس میں یہاں پہ ون پیس مل رہا ہے اگر آپ زیادہ پیسز مل لیتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا اور لینا آپ نے تب ہی ہے جب آپ کی آن لائن چیز سیل ہو جب آپ کو آرڈر آئے اس سے پہلے نہیں لینا تو یہاں پر اب ہم یہ ٹائر کی شیپ میں ایک گلاس ہے ایک مگ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کا جناب یہ گیارہ پچاس کا ہے ٹھیک ہے ایک ہزار ایک سو پچاس کا ٹھیک ہے ٹائر کی شیپ میں یہ یہاں سے کھلتا ہے اور اندر سے یہ میٹل کا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ڈبے کے ساتھ ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی ڈبے کے ساتھ ہے ٹھیک ہے پیکنگ کے ساتھ ہے تو یہ دوستو آپ کے سامنے وہی ٹائر والا مگ جو کہ دراز پہ یا آن لائن آپ کا بکر ہے اور یہ بکر ہے آپ کو اٹھارہ سو اٹھارہ روپے میں اور اس کے ڈیلیوری چارجز بھی ستر روپے ہیں جو کہ دس دن بعد والی ڈیلیوری ہے جلدی والی کریں گے ساڑھے چار سو اس کے یعنی بائیس تیس سو کا آپ کو مل رہا ہے جو کہ یہاں سے آپ کو فیزیکلی یعنی سو پچاس روپے کا مل رہا ہے وید برینڈ پیکنگ اس کی باکس والی پیکنگ بھی ہے اور یہ ساری چیزوں کو آپ پیکنگ کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح بڑے مگز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ اور چیزیں ہیں اس کے بعد وہاں کپڑوں کی ورائیٹی ہے جھولے ہیں ٹھیک ہے بچوں کی بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کے بڑے لیمپس ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی آپ پرائز یہاں پر بھی دیکھ لیں آن لائن بھی دیکھ لیں یہاں پر میں آپ کو پرائز دکھا دیتا ہوں اور پھر ہم اس کی آن لائن بھی چیک کر لیتے ہیں فر اجمپل اس کے پرائز نہیں لکھی ہوئے تو یہ اس پر لکھی ہو ہے 4450 ٹھیک ہے 4450 اس لیمپ کی پرائز ہے اور اس کو ہم آن لائن بھی دیکھ لیتے ہیں یہی لیمپ اگر ہم آن لائن دیکھیں تو یہ 6800 روپے اور اگر اس میں ڈیلیوری چارجز جو کہ دس دن میں پہنچتی ہے اس کو ملائیں تو 200 روپے ڈیلیوری چارجز کے ہیں یعنی کہ 7000 روپے کا یہ لیمپ پڑھ رہا ہے جبکہ مارکٹ کا ریٹ آپ کے سامنے ہے اسی طرح بچوں کی بہت سارے کھلونے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ جس طرح کہ ہمارے دیکوریشن پیسز ہوتے ہیں یہاں پر دیکوریشن پیسز بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس ایک کی 550 پرائز ہے اور اس کی ہم آن لائن بھی دیکھ لیں گے یہاں پر اگر آپ اس کو آن لائن دیکھیں تو یہ 3599 یعنی 3699 روپے میں اور یہ کسی شاپ سے لے گئی ہے پکچر ٹھیک ہے اور اس کی ڈیلیوری چارجز ڈیلیوری اس کی فری دے رہے ہیں لیکن یہ آپ کو 3600 روپے میں پڑے گا بچوں کی ڈالز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈال ہے ٹھیک ہے یہ ڈال آپ کو آن لائن کتنے میں ملے گی ہیں ایک ایک کر کے بھی بیج سکتے ہیں بہت ازیلی ٹھیک ہے یہ آپ کتنے میں ملے گا اس طرح کے ٹوائز بک رہے ہیں جناب آن لائن میں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو مل رہے ہیں 50 ڈالر میں 49.99 ڈالر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 50 ڈالر میں 50 ڈالر میں یہ آپ کو سیٹ مل رہے یہ کرین کا وہ جو میں نے آپ دکھا یا اس وہ والے سے بہتر ہے اور یہ 50 ڈالر آپ ملٹی پلائے کر سکتے ہیں ایک ڈالر 180 کا چل رہا فیلال بچوں کے یہاں پر کھلونے آجاتے ہیں بہت زیادہ یہ گٹار ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ سیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آل لین کتنے میں مل گی اور یہ پر پیکنگ پیک ہوا ہوا آپ کو 1665 میں مل رہا ہے اگر آپ آئیں وڈ ایکشن فرنیچر پہ اور یہ فولڈنگ ٹیبل آپ دیکھیں تو یہ 3600 روپے کا مل رہا ہے وہاں پر 1650 کا اور یہ کہہ چار ہزار کا تھا تو انہوں نے ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو چتی سو کا دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے پاگل ایسے لے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس طرح کی بوٹلز ہیں پلاسٹک بوٹلز ہیں گھڑیاں ٹھیک ہے آپ یہاں پر کسی بھی اپنے شاپنگ سٹور میں وزٹ کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دیکوریشن پیس ہے یہ آپ کو مل رہا ہے 1399 یعنی کہ 1400 روپے کا تو اس کو بھی سستے میں بہت سارے چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی مہنگی بلتی ہیں بڑی مہنگا کر کے آپ اس کو بیج سکتے ہیں یہ بھی آپ کو 400 میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے گلاس والے جو ہیں یہ گلاس میں تکیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ویر یو آر جو سٹو ڈو یو کین اگر یہ آپ آن لائن جا پتا کرے نہ تو اس کے میں آپ دکھاتا ہوں کہ یہ مگ کتنے کتنے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں بان ٹو پارٹی فوس ٹو ورک ٹھیک ہے یہ شیشے کا ہے اور یہ بھی آپ کو 400 روپے میں مل رہا ہے بھائی چار سو روپے یہ آپ لوگ دو دو ہزار کا پچیس پچیس ہو کے چیزیں بیچ رہے ہیں بیس جیس کم اتنے کے پندرہ سو روپے کے یہ آن لائن بکر ہیں اور آپ کو چار سو روپے میں جو قوالیٹی مل رہی ہے سوپر سٹور سے وہ بھی آپ دیکھ مل جاتے ہیں یہ پر اس کو آپ دیکھ لیں اس کے اوپر کیپ ہے اور اس کا سائز بھی جس طرح گھر میں آم مگ ہوتے ہیں کافی کے یا چاہے اس سائز کا ہے اور بلکل ہی تھرڈ گلاس کوالیٹی میں ہے لیکن یہ سکسٹین پائنٹ سیونٹی ڈالر میں ہے ٹھیک گھڑیوں آپ ان کو کس طرح سے بیج سکتے ہیں اور آپ بغیر انویسمنٹ کے کیسے بیج سکتے ہیں یہ میں آپ بتانے جا رہا ہوں سر یہ واتش جو آپ بیج رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی واتش ہیں کیا یہ انٹرنیٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کس طرح کی واتش بیکری ہوتی ہے سر بیسکلی ہمارا جو بیج سکتے ہیں آن لائن کیسے بیج سکتے ہیں ای کامرس کیسے بیج سکتے ہیں آن لائن ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا کہ یہاں پر آپ کے پاس واتش ہے اس کی اترین نہیں ہے جتنی یہ آن لائن بکری ہے ٹھیک ہے تو اس کو میرا ایک یوزر ہے میں آتا دوستو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ watch میں ان کو پیسے دے کر لینے جا رہا رہا ہوں نہیں سب سے پہلے میں نے گھڑی کی پرائز پوچھی جو کتنے کی ہے اس کے بعد انٹرنیٹ پہ چیک کر رہی ہے انٹرنیٹ پر کتنے بکری ہے انٹرنیٹ پہ چیز آپ کو دو ہزار یا پچیس سو میں ملے گی اب میں چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس آیا ٹھیک ہے تب میں یہ آپ سے لوں گا لیکن میں یہ پچاس ساٹھ کی کوانٹی میں صرف ایک watch نہیں یہاں پہ جتنی بھی watches ہیں بہت ساری watches لوں گا لیکن جب میرے پاس order آئے تب میں لوں گا تو پید نہیں رکھ پیسہ آپ نے دبا لیا آگے آپ کی بکی نہیں ایسا بلکل سین نہیں ہے جب آپ کی آگے بکے گی جب آپ آئے گا تب آپ لینے آئیں لے کے یہ بیج آگے بیچ نی کیسے آگے ہم اگلے کورس میں دیکھیں گے لیکن پرائز آپ چیک کر رہے ہیں کہ اگر پندرہ سو کی ہے تو وہ آپ سکتی ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں باقی پاکستان میں بہت ساری شاپ سارے شاپ سوالے یہ کریں گے بلکل کریں گے کسٹومر کو کمپرمائز کریں تو ضرور کریں گے شاپ کی بھر کمپرمائز کرتے بلکل یعنی کہ اگر آپ کو مال زیادہ چاہیے تو شاپ کی پر کبھی فائدہ ہے اور کسی کے بھی پیسے قید نہیں ہو رہے یعنی کہ میں یہاں پر پیسے باؤنڈ نہیں کر رہا میں تب ہی اٹھا رہا جب مجھے آرڈر آرہ سمجھ آگی امید کرتا ہوں اس وزیڈ میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اب ہم بڑھتے ہیں نیکس لیکچر کی جو ہمارا پیج کریشن اور سیٹنگ کی طرف ہے لیکن مارکٹ وزیڈ بہت امپورٹنٹ ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کی آپ بیچنے کی ہو ہیں یا آپ کو فائدہ کی ہوگا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ وزیٹ لازمی کریں اور اپنی پرادکٹ دیکھ لیں کہ آپ کون سی پرادکٹ اس کی ایک لسٹ بنا لیں کہ آپ جی اور آہستہ آہستہ کوشش کریں شروع میں ہم کو مارکٹ سے لے کے آنی ہے لیکن جب اللہ کرے آپ برینڈ بن جاتا تو آپ اس پرادکٹ کو اپنے نام سے چھپوا سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس پرادکٹ کے اوپر اپنے نام کی سٹیم لگوا سکتے ہیں شروع میں نائک ہم اس کو کہتے ہیں کہ نائک نے شروع کیا دوسروں کے شوز بیجتا رہا جب اس کے پاس کافی ایسٹ ہو گیا تو پھر اس نے شوز کے اپنا مارک اپنا سٹیم لگوانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ برینڈ بن جاتے ہیں تو برینڈ تب تک آپ نہیں بن سکتے رہے ہیں تو جوتے آپ کسی موچی کو آرڈر دے سکتے ہیں ایک یونیک سی ڈیزائن میں اس کے اپنے نام سٹیم مارک لکھوا سکتے ہیں آپ جیولری کے اوپر اس طرح کر سکتے ہیں اور وہاں پر اپنی سٹیم لگوا سکتے ہیں لیکن شروع میں ہم صرف فوکس کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو برینڈ کس طرح سے بنانا ہے دونوں چیزوں پر فوکس کیجئے گا اونچی سوچ رکھئے بڑی سوچ رکھئے اور بڑی محنت کیجئے چلیے نیکس لیکچر کے جانب